آپ کی عمر چالیس برس کی ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے خوشخبری دی آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی آہست آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو ہے اسلام کے لیے جدو جہد کی آپ کی راہ میں بہت زیادہ تکلیف تھے ہیں لیکن آپ نے ہار نہیں بانی اس کے باوجود اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے آپ کی تبلیغ کی بدولت مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے مکہ والوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اس حد تک جا پہنچی تھی کہ آپ نے حجرت کا ارادہ فرمایا جب آپ بھیڑی کلاسز میں آئیں گے تو ایک بہت اچھا چپٹر ہے حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ نائند کلاس میں پڑھیں گے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے یہاں بھی دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھانا چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں اتنی رکابٹیں پیدا کرنے کی شروع کی کہ جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات میں بھرچرک حصہ لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی بھی حاصل کی اس وقت کافی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں آ چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کلاس تلوار سے کام نہیں لینا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی میٹھی تھی اور اتنے سچے رسول تھے کہ جب وہ کسی سے بات کرتے تھے اسلام کے بارے میں تو لوگ ان کو دیکھ کہ ہی اسلام قبول کر لیتے تھے تو مدینہ منورہ حصہ حصہ آمن کا گہوارہ بن چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے فتح کیلئے روانہ ہوئے آپ کی بصیرت کی بدولت خون کا ایک قطر بہائے بغیر مکہ فتح ہوا اس موقع پر عام معافی کا اعلان کیا گیا اور کسی سے بدلہ نہ لیا گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حمیدہ سے لوگوں کو اپنا شہدائی بنا لیا سب لوگ اسلام قبول کرنے لگے نبی پاک کی بدولت ہی مکہ آمن کا شہر بن گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا نبی پاک جو ہیں ہمارے لئے رحمت ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز کر ہم پر رحمت پہ رحمت نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اسلام کی روشنی پھیلائی ہے وہ آج تک نظر آتی ہے تو سٹورنٹس آپ لوگ جس کلاس میں ہیں اس ٹینڈر کے لئے آپ لوگوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے آپ لوگ چاہیں تو اپنی سیلف رائٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں اور لاسٹ پہ اگر ہم جو ہے اگر ایک پیراگراف ایڈ کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا سٹورنٹس ہم لوگ کلاس پہ یہ پیراگراف ایڈ کر لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام خود کیا کرتے تھے جانوروں کو چارہ ڈالتے وزار سے سودا لے کر آتے جوتے خود مرمت کرتے کپرے کو پیون لگاتے امیر غریب سب کے ساتھ بیٹھتے ان کے ساتھ ملجل کر کھانا کھاتے بلکہ فخر محسوس کرتے اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور ایک مثال بھی ہے جو سلوک حضرت بلال کے ساتھ آپ کی ایک مثال جو دنیا میں قائم کی انہوں نے نہ صرف ان کو ازاد کروایا بلکہ اپنے قریب تر بھی کیا اپنے صحابہ کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ سب ستاروں کی ماند ہے آپ کو سادہ قاغذ اور سادہ لباس بہت پسند تھا جی سورنسیون ہستی کے بارے میں ہم نے آج پڑا ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہیں ان کے بارے میں تو جتنے انفاظ کلم بند کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو ساماننے کے لیے ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو آپ سب نے جو ہے اس کو رائٹ بھی کرنا اس کو یاد بھی کرنا ہے میرا لیکچر سننے کے بعد اگر آپ لوگ سیلف رائٹنگ میں اس کو لکھنا چاہیں تو بھی آپ اپنی نورڈ بکس پر اس کو رائٹ کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے آج کے آپ کے لیکچر میں اتنا ہی اللہ حافظ